سورة البقرة تم نہیں بہاؤگے اور نہ ہی تم نکالوگے اپنے لوگوں کو ان کے گھروں سے پھر تم نے اس کا اقرار کیا تھا مانتے ہوئے یعنی تم اس کو پوئی طرح سے اس وعدے کو جان گئے تھے اور مان گئے تھے اور تم نے اس کا اقرار کیا تھا اس کو پختہ کیا تھا اور وعدہ کیا تھا اللہ تعالیٰ نے تورات میں بنی اسرائیل سے جو یہود ہیں ان سے وعدہ لیا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبانی اور ان کے دین کے اندر یہ اس کا حصہ تھا کہ اپنے جو بھائی ہیں اپنے جو ساتھ کے لوگ ہیں اپنے جو قوم کے لوگ ہیں ان کا خون نہیں بہایا جائے گا ان کو قتل نہیں کیا جائے گا اب یہ جو کسی کو قتل کرنا ہے ایک مسلمان کا مسلمان کو قتل کرنا ہے یہ بالکل اپنے آپ کو قتل کرنے کے برابر ہے تو جس طرح خودکشی حرام ہے اسی طرح کسی اور کو قتل کرنا بھی حرام ہے اور ایک انسان اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کی حرمت اتنی زیادہ رکھی ہے اور خاص طور پر اپنے جو لوگ ہیں اپنے قبیلہ اپنے جو ریلیجن کے لوگ ہیں اپنے ساتھی اپنے ملک کے لوگ تو ایک جگہ رہنے والے تمام لوگ اللہ سبحانہ وتعالی ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ان کے درمیان ایک محبت ہوگی ایک علفت ہوگی اور وہ ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہوں گے نہ کہ کسی کے خون کے پیاسے ہو جائیں تو یہ لوگ کیا کر رہے تھے آپس میں ان کی جنگیں ہوتی تھیں اور خون خرابہ ہوتا تھا تو اللہ سبحانہ وتعالی نے ان سے یہ پختہ وعدہ لیا کہ دوسرے کا خون نہیں بہایا جائے گا کسی قتل و غارت کی گناہ میں انوالومنٹ نہیں ہوگی اور دوسرا جو اللہ تعالی نے وعدہ لیا تھا وہ کیا تھا کہ اپنے نفسوں کو اپنے بھائی بند کو گھروں سے نہیں نکالیں گے اور اس میں یہ بیسکلی کیا آتا ہے کسی کی زمین پر قبضہ کر لینا کسی کی گھر پر قبضہ کر لینا ان کو ادھر سے نکال کے جو ہے وہ در بدر کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور کر دینا یا پھر جو ہے وہ ایک خاندان دوسرے خاندان کے جہداد پر قابض ہو جائے اس سب چیز سے اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کو منع کیا تھا اور نہ صرف ان کو منع کیا بلکہ ہمیں بھی منع کیا اب چونکہ ایک پسلی قوم جو کہ ایک مسلمان قوم تھی اور ان سے اللہ تعالی نے یہ اہدو پر مان لیا تھا تو ان کا قصہ ہمیں بتایا جا رہے ہیں اور ان کے اس قصے کے ساتھ ہمیں کچھ سکھایا جا رہے ہیں تو اس سے ہی ریلیٹڈ انشاءاللہ تعالی اور آیات آگے بھی آئیں گی جزاک اللہ خیر السلام علیکم ورحمت اللہ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيْثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقَرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ